بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویوورز اینڈ مائی یوٹیوب فیملی گوھر نعیاب چینل سے میں آپ کے لئے ایک بہت اچھی ویڈیو بنا کے لائی ہوں جو کہ آپ سنیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھی لگے گی یقیناً تو آپ نے مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مائی ڈیئر ویڈیو کا نام ہے بسم اللہ کی برکات تو ہوا یوں کہ ایک دفعہ کسی کی ملاقات ایک بزرگ آدمی سے ہوئی جو کہ نائنٹی فائیو یئرز کے تھے یعنی کہ پچانوے برس کے وہ تھے اور ان کی والدہ کا انتقال ایک سو پانچ برس کی عمر میں ہوا تھا تو میں نے ذرا ہج کچاہر سے پوچھا کہ اچھی صحت کا راست تو بتائیں فرمانے لگے بس بیمار نہ پڑو میں نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہستے ہوئے فرمانے لگے بس کی بات کیوں نہیں ہے میں نے حیران ہو کر کہا آپ بتائیں میں ضرور عمل کروں گی میرے قریب آ کر آہستہ سے فرمانے لگے بیٹا موں میں کبھی بھی کوئی چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الرحمن الرحیم کا شکر کہے بغیر نہیں ڈالنا چاہے پانی کا کترہ ہو یا چنے کا دھانا میں خاموش سی ہو گئی پھر فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بغیر مقصد کے اور بلا وجہ نہیں بنائی ہر چیز میں ایک حکمت ہے ہر چیز میں ایک حکمت پوشیتا ہے اور اس میں فائدے اور نقصان دونوں ہی ہیں جب ہم کوئی بھی چیز بسم اللہ پڑھ کر موں میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں سے نقصان نکال دیتے ہیں ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ پیو اور دل میں بار بار خالق کا شکر ادا کرتے رہو اور جب ختم کر لو تو بھی ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرو کبھی بیمار نہیں پڑھو گے میری آنکھیں آنسوں سے تر ہو چکی تھی ہماری مسجدوں کے اماموں اور عالموں سے یہ کتنے بڑے عالم تھے میں نے جیسے ہی انہیں سلام کیا اور میں اٹھنے لگی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ کھانے کے حوالے سے آخری بات بھی سنتی جاؤ میں جی کہا کر وہیں بیٹھ گئی فرمانے لگے کہ اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں تو کبھی بھول کے بھی پہل نہ کیا کرو چاہے کتنی ہی بھوک لگی ہو پہلے سامنے والے کی پلیٹ میں ڈالو اور جب تک وہ لکمہ اپنے موں میں نہ رکھ لے آپ بھی کھانا شروع نہ کریں میری حمد نہیں پڑھ رہی تھی کہ میں اس کا فائدہ پوچھوں لیکن وہ خود ہی فرمانے لگے کہ یہ تمہارے کھانے کا صدقہ ادا ہو گیا اور ساتھ ہی اللہ تعالی بھی بہت خوش ہوئے کہ آپ نے پہلے اس بندے کا خیال کیا یاد رکھئے غزہ جسم کی اور بسم اللہ روح کی غزہ ہے اب مجھے بتاؤ کہ کیا ایسا کھانا کھانے سے آپ بیمار پڑھ سکتے ہیں دیکھئے یہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہم ان سے کتنا محروم ہیں اگر شروع سے ہی ہم اپنے بچوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہر چیز کھانے کی اور پینے کی عادت ڈال دیں تو یہ عادت ان کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی اور اگر ہم بڑے ہیں ہمیں اگر یہ عادت نہیں ہے تو اب ہم اس عادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اللہ تعالی کا جو بھی رزق کھائیں کھانا کھائیں پانی پیئیں چائے پیئیں اس کا شکر ضرور ادا کریں کہ اس نے ہمیں کھانا بھی دیا ازادی کے ساتھ صحت بندی کے ساتھ اور ہمیں حضم بھی ہو رہا ہے اور ہم جو ہیں وہ صحت مند ہیں صحت اللہ تعالی کی بہت بڑی دولت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو کھانے سے مزرسلات نکل جائیں گے اور کھانا پہلے سے بھی زیادہ اچھا اور فائدہ مند ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو پسند کریں گے پلیز میرے چینل گوھر نیاب کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی یاد سے پریس کر دیں تاکہ میرے آئندہ میری آئینے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بھی آپ تک پہنچتی رہیں اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ ٹیک کیئر